ہمارے لیے صدمے کی بات تھی ہمارے لیے اچھمبے کی بات تھی اور ظاہر ہے کہ ایک نا سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ اچانک یہ ویسلہ کیسے ہوا میں آپ کو بہت وصوب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں یہ خندہانی کرائی گئی تھی کہ ان کا ڈیلیگیشن ان کی نمائندگی آج کی کانفرنس میں ہوگی پی ٹی آئی کے جو چوٹی کے رہنما ہے ان سے ہمارے لوگ رابطے میں تھے اور ان کی طرف سے بھی یقین دہانی تھی انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا اور کچھ جماعتوں نے تو جب ہمارا ڈیلیگیشن گیا تو میڈیا پر اس وقت جو گفتگو ہوئی موقع پر گفتگو ہوئی این پی نے اور جماعتوں نے تو کہا کہ ہم شریک ہوں گے ہم جائیں گے تو ان کی بھی اگم شرکت کا فیصلہ قطعی اور قطعی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ناقابل فہم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن اہم ترین اور عظیم مقاصد کے لیے آج ہم نے اس کسیر الجماعتی کانفرنس کا انقاط کیا تھا مختلف جماعتوں کی طرف سے اس کا اچانک بائی کارٹ گویا کے ایک اس بڑے مقصد سے انحاف اور بائی کارٹ ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا میں الہدہ سے شکریہ آدھا کروں گا جن جماعتوں نے بائی کارٹ نہیں کیا اس میں سر فیرس پی ایس پی ہے وہ اب بھی آنے کے لیے تیار تھے تیار ہیں میں ان کے سربراہ مصطفیٰ گمال کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں مہجر قومی مومنٹ حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اب بھی آنے کے لیے تیار تھے آنا چاہتے تھے اسی طرح سلیم حیدر مہجر اتحاد تحریک کے ان کی طرف سے بھی بلکل آمد متوقع تھی اور وہ بھی آنا چاہ رہے تھے پی ایمل اینڈ کا ڈیلیگیشن بھی موجود ہے کہیں خریب میں وہ بھی آنا چاہتا تھا اے پی ایمل نے بھی بلکل شرکت کے لیے وہ نکل پڑے تھے آ رہے تھے میں پی ڈی پی کے بشارت مرزا بھی یہاں ہے موجود ہے جے یو آئی سمیو الحق موجود ہیں مجلس وحدت المسلمین کے عراقین بھی موجود ہیں جو مختلف پرویز علی شاہ موجود ہیں اور انہوں نے بھی حامی بھری اور وہ بھی آئے مہاجر رابطہ کانسل کے نمائندے اور ڈیلیگیشن موجود ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کسی کا ذکر رہ گیا مختلف جو شبہ ایجاد کے معروف شہری ہیں پاکستانی ہیں وہ بھی ہیں دانشور جو یہاں تشریف لائے کلم کار میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خاتصار تحریک کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی لیکن جن جماعتوں نے اچانک بوئی کارٹ کیا اور ہمیں بتائے بغیر میڈیا کے ذریعے سے بوئی کارٹ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے سب کو اونرشپ دینا چاہتے تھے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ سن کے شہروں کی اور پاکستان کی چوتھی بڑی سن کے شہروں کی سب سے بڑی اور سن کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے بلائی گئی کھل جماعتی کانفرنس تھی اور اس میں اچانک اس کانفرنس سے بھاگنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں مجبور کیا اور یہ میسیج دیا کہ آج بائیس اگست والے دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا سفر بائیس اگست دو ہزار سولہ سے یہ آج جب بائیس اگست دو ہزار سترہ ہے تو اس ایک سال میں ہم نے کیا جدو جہد کی ہے اور پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات درپیش ہیں جو ہمارا آج کی کانفرنس کا پہلا موضوع ہے اور پاکستان کی سلامتی کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ سال ہم کراچی پریس کلپ کے باہر فٹ پاک پر تھے اور ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاید پاکستان کی سیاسی جماعت کے سیکنڈ یئر اور تھرٹ یئر کے لوگ شاید کبھی ایسا فیصلہ نہ کر سکے جس طرح ہم بائیس اگست دو ہزار سولہ کو ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور وحدت کے ساتھ جس طرح ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ہم نے یک جہدی کا مظاہرہ کیا جس کا اعلان ہم نے تئیس اگست کو کیا اور اپنے اسی تئیس اگست کی اسپیرٹ کو ری انکارنیٹ کرنے کے لیے اس کی تجدید کرنے کے لیے کل ہم نے ایک تاریخ قائم کی کہ کراچی میں سیاسی اختلاف کو لے کر جو دشمنی کا تاثر ہے اس تاثر کو بھی ختم کیا جائے اور ایک نممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہمارا ڈیلیگیشن پاک سرزمین کے ہیڈ آفیس گیا ہم نے ہمارا ڈیلیگیشن پاک سرزمین کے ہیڈ آفیس گیا اور انہیں گویا کے اس تاثر کو زائل کرنے میں کہ ہم پاکستان کی سلامتی پاکستان کی یک جہتی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی تجدید کے لیے اور کراچی کو ہم ایک قلیدی شہر سمجھتے ہیں اور اگر کراچی میں ہم نے اس یک جہتی کا مظاہرہ نہ کیا اپنے اپنے تمام طرح اختلافات کے باوجود اپنے تمام طرف نظریاتی اختلافات کے باوجود ہمارا ڈیلیگیشن صرف پی ایس پی کی طرف نہیں گیا بلکہ دو دہائیوں کے بعد یا پچیس سالوں کے بعد آفاد احمد سربرا محضر قومی مومنٹ حقیقی کے دفتر پر بھی ان کے گھر پر بھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تو کیا باقی سیاسی جماعتوں نے ہمارے اس عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا کیا انہیں ایک وسیع البنیاد اس طرح کے عمل ایک وسیع در اس طرح کے عمل کی مصبت تعمیری کوششوں کو یہاں آ کر کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ ہماری پیٹ تھپ تھپا پا کر ہمارے اس عمل کو سپورٹ کر کے آج کی اس کانفرنس کو وہ کامیاب بناتے اور ہماری ان کوششوں کو سرہاتے اگر انہیں پاکستان کا استحکام عزیز ہے انہیں اگر قومی سلامتی سے کوئی سروکار ہے انہوں نے تو بائیس اگست کے ہمارے گزشتہ سال ہمارے گزشتہ سال ہمارے اخدام کو مسترد کیا آج ہماری کانفرنس میں شریک نہ ہو کر پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی نے اے این پی نے جماعت اسلامی نے پی ایم ایل کیوں نے جنہوں نے آج ہماری کانفرنس کا بائیکارٹ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ہمارے گزشتہ سال تئیس اگست کے اخدام کو مسترد کیا اور کل جو اکیس اگست کو ہم پی ایس پی اور ایم کیوں ایم حقیقی کہ دفتر پر گئے اور ہم نے ان سے مفاہمت کی بات کی ایک بڑے مقصد کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارا ساتھ دیں تو گویا کہ ہمارے اس عمل کو مسترد کیا گزشتہ سال جو پاکستان مخالف